بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کے 439 نئے مریض کل تعداد 4662 ہو گئی سعودی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا ہے کہ نئے کرونا وارث کے مزید 439 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں جس سے سعودی عرب میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4462 تک پہنچ چکی ہے سعودی خبر ساندار اس پی کے مطابق بیدارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے محلک ورث کرونا کی تازہ صورتحال سے متعلق پرس کانفرنس میں بتایا کہ صحت یاب 41 ہوئے ہیں جس کے بعد اب تک کرونا کے 761 مریض صحت یاب ہو چکی ہیں اور مزید 7 اموات کے بعد کرونا سے علاق ہونے والوں کی تعداد 9 سٹ تک پہنچ چکی ہے بیدارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 3642 کرونا کے ایکٹیو مریض ہیں 65 کی حالت نازک ہے انتہائی نگے داشت کے شعبے میں ان کا علاج جاری ہے اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے مریضوں میں 198 کا تعلق اور ریاض 103 مکہ مکرمہ 33 وزیدہ ملورہ 19 چیدہ 10 تمام 7 جمبو 5 خمیس مشید 4 سامتہ 3 تبوک 3 قطیف 2 طائف اور 2 کا تعلق سویہ سے ہے سعودی عرب میں جاری کرفیوں میں تا حکم انسانی توسیح خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے کرونا وارث کا پھیلاؤ رکنے کے لیے ملک بھر میں جاری کرفیوں میں تا حکم انسانی توسیح کے حکم دیا ہے ترکاری خبرس آجینسی ایس پیو اور عرب نیوز کے مطابق بیزارت داخلہ کے ذرائع نے ایک بیان میں بتایا کہ شاہ سلمان نے کسین کے لیے لگایا جانے والے کرفیوں کے مدت ختم ہونے سے پہلے یہ حکم جاری کیا ہے شاہ سلمان نے پیر 23 مارچ کو کرفیوں لگانے کے حکم دیا تھا جس کی مدت ہفتے اور اتوار کے درمیان شب ختم ہو رہی تھی بیان کے مطابق کرفیوں میں توسیح کے اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانے ہے کہ کرونا وارث کے پھیلاؤں کو مکمل قابو میں رکھا جائے یاد رہے کہ شاہ سلمان نے کرونا وارث کے پھیلاؤں کو قابو کرنے شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کے صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لیے ملک بھر میں جزوی کرفیوں نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تھا شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ کرفیوں روزانہ شام ساتھ سے صبح 6 وجہ تک 21 دن تک جاری رہے گا